اسلام علیکم hadeیت ساتھیا میں آپ سب کو ہش ایمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بکل خیر خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چھائیوں کے لئے ایک بہترین کریم بالوں کے لئے ایک بہترین سیرم اور یہاں پا جی میں نے مالتو کے چلکے لے لی ہیں اس سے میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں سابن بھی بنایا ہے کریم بھی بنائی ہے اور اپنے بالوں کے لئے ایک سیرم بھی بنایا ہے جو میں آپ سے آج شیئر کر رہی ہوں باقی آپ فل ڈیٹیل اگر سابن والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی یہاں پندرہ منٹ کے لیے میں نے کچھ چھلکوں کو بوائل کر لیا ہے اور ان میں سے ایک کپ پانی کا میں نکال کر علیدہ کر رہی ہوں جسے تھنڈا ہونے پر ہم تیار کریں گے اپنے بالوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا سیرم جس سے ہمارے بال جمکدار ہوں گے لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے یہ ایک ویٹیمن سی سیرم ہے اور ویٹیمن سی آپ کو پتہ ہے ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے اور ہماری ہیلتھ کے لیے کتنا ہی اچھا ہے اور یہاں پہ ہم نے نکال لیا ہے ایک کپ کے برابر ویٹیمن سی سیرم جو میں آکے آپ کو چل کے بتاتی ہوں کہ اس میں ہم کیا چیز ایسی ایٹ کریں گے جو ہمارے بالوں مزید سمود کرے گا ہمارے بالوں میں شائن لائے گا ہمارے بالوں کو گھنہ کرے گا اور ہماری سکن کو ہیل کرے گا اور یہاں یہ جو باقی مالٹوں کے چھلکے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ایک سمودھ سا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اس سے ہم بنائیں گے ویٹیمن سی کریم جو ہمارے چہرے کی سکن کے لیے ہمارے ہاتھوں کے لیے آپ اپنی نیک پر یوز کر سکتے ہیں جہاں بھی لیکن چہرے کے لیے زیادہ بہترین اس لیے ہے کہ ہائی پگمنٹیشن کو صرف تین دن کے استعمال سے بلکل ختم کر دے گی انشاءاللہ آپ کو اتنا ماضح فرق نظر آئے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ اسے میں دو سے تین ہفتے اور یوز کروں تاکہ میرا چہرہ بلکل نیٹ کلین اور برائٹ ہو جائے اگر آپ کے چہرے پر چھائیاں ہو گئی ہیں تو یقین کریں وہ صرف ویٹامن سی اور گلوٹا تھائن ان کے مدد سے ہی ختم ہو سکتی ہیں باقی آپ کو یہ ایسی کریم سمودھ سا ایک پیس میں نے ریڈی کیا تھا اورنج پیل سے مالٹوں کے چھلکے سے اس سے ہم بنانے لگے ہیں کریم میں نے اسے چھانا نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ضرورت سمجھتے ہیں تو اسے یہاں پر چھان بھی سکتے ہیں تاکہ یہ اور وزید سمودھ ہو جائے اس میں میں ایڈ کیریوں ایک ٹی سپون کے برابر اس میں کوکونٹ آویل شامل کروں گی اور ایک اس میں میں ایوی آن کا یعنی کہ ویٹامن ای کا جو ہے نا کیپسول وہ شامل کروں گی یہ دونوں ہی چیزیں ہماری سکن کے لئے بہترین ہیں ہماری سکن کو ڈیپ موسٹرائز بھی رکھیں گے اور آپ کی سکن سے ہائی پگمنٹیشن کو یعنی کہ چھائیوں کو ختم کریں گی ملازمہ بھی اس کو بولا جاتا ہے اس کے بہت سے نام ہے لیکن آسان انفاظ میں اور عام زبان میں انہیں چھائیوں کے نام سے ہی سب چانتے ہیں جو اکثر ہی لیڈیز کے چہرے پر بن جاتی ہیں اب تو یہ جینس کو بھی بہت زیادہ بننی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہماری ڈائیٹ ہماری خوراک اس قسم کی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پر یہ بہت ہی زیادہ نمودار ہو جاتی ہیں آتی تو یہ بہت ہی آسانی سے ہیں لیکن یہ جاتی بہت مشکل سے ہیں یہ ہماری باڈی میں ویٹیمن سی کی کمی آئرین کی کمی کی وجہ سے اور بھی بہت سے ایسی وجہات ہیں جن کی کمی کی وجہ سے یہ ہمارے فیس پہ آ جاتی ہیں اور ان کو بہترین طریقہ ختم کرنے کا یہ ہی ہے کہ آپ ویٹیمن سی کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں بھی کریں اور اپنی سکن پر بھی جو بھی پروڈیکٹ لگائیں کوئی بھی آپ جو ہے ہوم میڈ ریمیڈی یوز کرتی ہیں ڈی آئی وائے اس میں بھی آپ اس کا یوز کریں جتنا آپ اس ویٹیمن سی کا استعمال زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کی سکن سمود ہوگی نیٹ کلین ہوگی اور انشائیوں سے ہائی پگمنٹیشن سے آپ کو بہت جلدی نجات مل جائے گی انشاءاللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کریم اچھے طریقے سے مکس ہو گئی اور میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی سمود ہے بہت ہی جلدی آپ کی سکن میں جذب ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی سکن کو یہ ہیل کرتی ہے رپیئر کرتی ہے تاکہ آپ کی سکن پر جو بی سکن کے مسائل ہیں وہ جلد جلد ختم ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے آپ کی چھائیاں تو ہوں گی ختم لیکن یہ آپ کی سکن کو نیٹ کلین اور ٹائٹ بھی کرے گی ویٹیمن سی کے بہت سے فائدے ہیں آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز لگائیں یا بنائیں تو پلیز اس کا پیکٹ ٹیسٹ ایک تفاہ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کو سوٹ نہ کرے اور یہاں پہ جی میں اسے سیف کر رہی ہوں ایک کنٹینر میں جو میرے گھر میں موجود تھا ہائے گھر میں ہی کوئی نہ کوئی کریم کا چھوٹا موٹا کنٹینر ہوتا ہے جو آپ بھی دھوکے اچھے طریقے سے اسے خوشک کر کے سمال کے رکھ لیں اور جب بھی آپ کوئی ہومیٹ کریم بنائیں تو اس میں سیف کر لیں بہت آسانی اور یہاں جی میں اس کریم کو سیف کر لیا ہے اور اب میں اسے ڈھکر لگا کر کسی بھی تھنڈی جگہ پر رکھ دوں گی فریج میں نہ رکھیں ویدر بہت اچھا ہے آپ اسے باہر ہی رکھیں اور یوز کریں یہ کریم آپ دو ہفتے کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں دو ہفتے کے بعد آپ دوبارہ بنا لیں اور اسے یوز کریں اور اپنے چہرے سے ہمیشہ کے لیے چھائیوں کا خاتمہ کریں اپنی سکن کو برائٹ نیٹ کلین کریں اور اپنے چہرے کو ایونٹون بھی کریں یہ بھی بہت سی بچیوں کا بہت سی لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے ایونٹون نہیں ہوتا امید کرتی ہوں یہ کریم آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جو جی ہم بنائیں گے ویٹامن سی سیرم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی یہ کپ جو ہے میں نے اورنٹ پیل کا پانی یا سوپ یا جوس جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا ایک سائیڈ پہ وہ ہو گیا بلکہ تھنڈا اب اس میں بھی میں ایڈ کروں گی ایک ویٹامن ای کا جو ہے کیپسول اور اچھے طریقے سے اسے کروں گی مکس ویٹامن سی کے افادیت میں آگے بھی آپ سے شیئر کر چکے ہوں کہ وہ ہماری ہیلتھ ہماری سکن ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یہ سیزن ایسا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برپور نعمتوں سے نوازہ ہوگا ہے جن میں سب سے بڑی نعمت جو ہے ہمارے پاس ہیں جی مالٹے مالٹہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے یہ والا ہو یا یہ والا ہو بس ان کے ٹیسٹ لیدہ ہیں لیکن ان کے فوائد سب کے اللہ تعالیٰ نے برابر ہی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ جی ہم نے اسے ڈالا ہے اور اچھے طریقے سے ویٹامن ای کے کیپسول کو ہم اس ویٹامن سی کے ساتھ مکس کریں گے یہ ایک بہت ہی بہترین کمبینیشن ہے آپ کے بالوں کے لیے اگر آپ کے بال بھی ہر ٹائم رکھے رکھے رہتے ہیں ڈیمیج ہیں ٹوٹتے ہیں اور آپ کے روٹس بہت کمزور ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین سیرم ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور یوں ہی گھر میں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ارکے گلاب کی ایک بوتل تھی پمپ میں میں نے اسے واش کر کے رکھ لیا تھا ہمیں ایسے ہی گھر سے ہی چیزیں جو ہے اکثر جو خالی ہوتی ہیں انہیں واش کر کے ڈرائی کر کے سنبھال لیتی ہیں وہ کام آ جاتی ہیں اور یہ سیرم میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جب بھی آپ اسے یوز کرنے لگے تو اچھے طریقے سے ہلا لیں تاکہ ہمارا ویٹیمن سی سیرم اور جو ہم نے اس میں امپیول ڈالا ہے کیپسل ڈالا ہے ویٹیمن ای کا وہ دونوں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس کو آپ جی ایسے ہی سپریئے کی مدد سے اپنے بالوں کے روٹس میں جو اچھے طریقے سپلائے کر لیں اور ہلکا ہلکا سا اپنے انگلیوں کے پور کے ساتھ اس کا مساج کر لیں اس سے آپ کی بالوں کی جو سکن ہے نا وہ بھی ہیل ہوگی جو ہمیں اکثر ہی بالوں میں خارش کا مستہ ہوتا ہے وہ بلکر ختم ہو جائے گا خوشکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ کیمیکلز بالوں پہ جب ہم ڈائیو غیرہ کرواتے ہیں یا کوئی ریبورڈنگ یا کچھ بھی تو اس سے ہماری سکن جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے اسے بھی یہ ہیل کرنے میں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگا امید کرتی ہوں آج کی یہ دونوں جو ریمیڈیز ہیں آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوں گی آپ انہیں بنائیں گے اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں گے اور ہاں یہ تو میں بتانا آپ کو بھولی گئی کہ اس سیرم کو اپلائی کرنے کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے فیورٹ کوشش کریں ہر بل شیمپو کا استعمال کیا کریں اور کنڈیشنر کے ساتھ آپ بالوں کو واش کریں اور پھر دن بدین آپ اپنے بالوں کی شائن دیکھیں اپنی لینٹھ دیکھیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اور اگر میری ریمیڈیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بات سکو اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ